ذرا ہم بھی تو دیکھیں اسد کا گاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورت میرا گاؤں خوبصورت یہ ویڈیو خوبصورت آپ اور خوبصورت میں پورے پاکستان میں جو بھی بھائی یا بہن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے اسلام علیکم یہ میں نے اپنا ایک نیا چینل بنائیا ہے یوٹیوب پر اور یہ میرے چینل کی پہلی ویڈیو ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے دوستو سب ویڈیو بناتنے سے پہلے لوگ اپنا حوالہ دیتے ہیں آج کی یہ پہلی ویڈیو جو کہ میری ہے میں اپنی اس ویڈیو میں اپنا سارا گاؤں دکھاؤں گا اور بتاؤں گا اس کے بارے میں تو دیکھتے رہی ہے میری ویڈیو کو اور جانتے رہی ہے اس کے بارے کافی لوگ چینل بناتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں وہ وائرل ہو جاتے ہیں اور ان کی ویڈیو بھی ٹوپڑ آ جاتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ نیا کرتے ہیں تو یہ میں اپنے چینل پر اپنی گاؤں کے آس پاس کی مشہور جگہ اور مشہور علاقوں کی ساری ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا اور دکھاؤں گا آپ سب کو کہ یہاں پر کتنا ہی اچھا خوبصورت یہ اس طرف کا علاقہ ہے جو کہ آپ کو پورے پاکستان میں کہیں اور نظر آئے گا اس طرف دیکھتے ہیں تو یہ لڑکا جو کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ کائٹ کا بہت ہی شوقین ہے یہ ہر روز ہی اپنی چھت پر کافی ساری کائٹ اڑاتے ہیں اور کبھی کٹ بھی جاتی ہے اور کبھی کٹ بھی دیتے ہیں تو ایسے ہی اپنے شوق کو یہ بڑھ قرار رکھتے ہیں یہ ایک سامنے بہت ہی بڑی فیکٹری ہے جو کہ پیل فیکٹری ہے جو کہ پہلی فیکٹری کینچیپ پر واقعہ ہے اور دوسری اس گاؤں میں ہے یہ جو کہ گاؤں پیل فیکٹری کے نام سے مشہور ہے یہ آگے بہت ہی بڑی ہے جو کہ یہاں تک پوری نظر آر نہیں آ رہی اور یہ سامنے ایک میرا سکول ہے جہاں پر میں نے ون کلاس سے لے کر میں ٹرک تک یہاں پر ہی پورا پڑا ہے اس طرف اور بھی لوگ کائٹ اڑا رہے ہیں جن کے آپ کا آواز آ رہی ہے یہ دیکھیں اب باقی حساب آپ کو دکھاتے ہیں گاؤں کا یہ سارا کھیت ہے اس گاؤں کا یہ اپنے گھر دیکھ ہی لیے ہیں کچھ یہ اتنا بڑا تو نہیں ہے لیکن آگے اور بھی گاؤں شروع ہو جاتے ہیں یہ ساری کی ساری زمینیں کھالی پڑی ہوئی ہیں جو کہ پہلے گندم کی کھٹائی ہو چکی تھی اب یہاں پر کچھ بھی نہیں پسل ہوگائی گئی ہری بڑی یہ جو کہ جانوروں کے لیے ہیں وہ کافی اتداد میں آپ کو نظر آ رہی ہے اس طرف یہ سارا ایک سارا کھالی جگہاں جہاں پڑ بچے کرکٹ کھیلتے ہیں یا ویسے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں جو کہ پہلے پانی ہوتا تھا اب جو کہ کچھ کھو گیا ہوا ہے جو کہ کچھ اور بھی لوگ یہاں پر بچے کائٹ اڑا رہے ہیں جو کہ ایک ہی تو یہ ہے اور دوسری بھی اس طرف ہے یہ آگے کافی بڑا گاؤں ہے اس کے بعد اس طرف آتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو گر نظر آئیں گے کافی سارے یہ گاؤں یہاں پر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آگے پھر کھیت ہیں اور آگے ایک اور گاؤں شروع ہو جاتا ہے یہاں پر تو زیادہ تر لوگ دودھ ہی سپلائے کرتے ہیں یہی ان کا پیشہ بنا ہوا ہے اب تھوڑا سا آپ کو پیچھے کی طرف سے گاؤں دکھاتے ہیں جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ کونے پر یہاں پر مین روڈ ہے اس کے ساتھ ہی ایک فیکٹری ہے جہاں پر مٹی کے برطن بنائے جاتے ہیں اور ساتھ میں جم بھی ہے اور ساتھ میں ایک بہت بڑی پارک بھی ہے جہاں سردیوں کو میچ ہوتے ہیں کافی سارے ٹورنا میٹ ہوتا ہے کافی بڑا آج جہتوار کا دن ہے اور یہاں یہ وہی گرونڈ ہے جس کا آپ کو پہلے بتایا اور یہاں پر لڑکے دوسرے گاؤں سے آ کر میچ کے رہے ہیں اس کے بعد یہ مین روڈ ہے جو کہ یہ سارے کے سارے دفتر پروپرٹی والے ہیں ڈیلز کے لیے اور یہ ایف جی فیٹرنس کلپ جو کہ جم ہے اندر سے کافی خوبصورت اور یہ ہے برٹرنوالی فیکٹری جس کی دونوں کی ویڈیو آپ کے سامنے دائیں گے یہ سورے گروپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اب ثوڑا تھوڑا سا یہ موبائل جو کہ سمسنگ گلیکسی نوٹو نائن ہے اس کا زوم کافی اچھا ہے یہ ایک دوست میرا جو کہ جا رہے ہیں اب میں آپ کو اس کا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنا ہی قریب آ گیا جو کہ یہ دو بچے کھے رہے ہیں یہ کائٹ اڑا رہے ہیں آگے اس طرف آتے ہیں تو ساکٹری کے اندر لکھے ٹراس فارم جو کہ ٹرک کے اوپر لوڈ ہونے ہیں وہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ جو کہ ان کے اوپر شاپر چڑے ہوئے ہیں کور کر لیا گیا ہے جو کہ بند کر باہر رکھے گئے ہیں اس کے بعد آتے ہیں تو آپ کو یہ دکھاتے ہیں اپنا سکول یہاں پر میں نے میٹر کی ہے اس کے ساتھ ہی ایک رستہ ہے کھیت میں جانے کا یہ دیکھیں ایک آدمی جا رہا ہے بیل گاڑی کے اوپر تھوڑا سا ہی آگے یہ سکول ہے میرا دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ ان کو تنگ کرتا ہے روز ان کی چھت پڑ آتا ہے کائٹ اڑھانے کے لیے اور وہ ان کو ڈرا رہا ہے کہ میں آپ کو نیچے پھینک دوں گا اس کے علاوہ یہ جو بچے اوپر چھت پڑ ہیں یہ بھی یہ ان کا گھر نہیں ہے ایسے ہی لوگوں کے بچے دوسری چھتوں پر جاتے ہیں کائٹ اڑھانے کے لیے اس طرف سے پھر بھی آپ کو زوم کر کے تھوڑا دکھاتے ہیں کھیتوں کی طرف یہ نوٹ نائن اس لیے موبائل لیا ہے اس کا ایک تو ریزلٹ بہت اچھا ہے زوم بھی کافی اچھا ہے اور اس کی سب سے خاص بات اس کے ساتھ ایک ایس پین بھی موجود ہوتا ہے اس سے آپ کافی سڑھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اور موبائل کے اوپر ڈرائنگ بھی بنا سکتے ہیں جو کہ میں نے اپنا ایک اور چینل فیمس آرٹ کے نام سے بنایا ہوا ہے اور اس پر اس پینسل کے ساتھ ہی ڈرائنگ بنا کر میں اپلوڈ کرتا ہوں ویڈیو جس کا لنک اس کے ڈسکرپشن میں موجود ہے یہ دیکھیں اس طرف بھی چھوٹا سا بچہ گائٹ اڑا رہا ہے جس کی ابھی تھوڑی نیچے ہی ہے کافی شام ہو چکی ہے اور کچھ ٹھیک سے بھی نظر نہیں آ رہا اس طرف آتے ہیں تو شورج بھی گروپ ہونے کو ہے میڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اس کے بارے میں کومیٹ میں لازمی بتائیے گا اور چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ آپ آپ کو میری ہر اچھی اور جانے والی میڈیو ملتی رہے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تو ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں جو کہ وہ بھی کافی اچھی ہوگی تو ابھی آپ کو اللہ حافظ کرتے ہیں اور اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا خدا حافظ